انسٹاگرام بہت سے لوگ ایز ای فوٹو ایڈٹنگ سافٹری یوز کرتے ہیں لیکن میرے لیے انسٹاگرام ایک بہت ہی پاورفول مارکٹنگ ٹول ہے فری لانسنگ کی ویب سائٹس کے اوپر جب آپ جوبز کے لسٹ کو دیکھیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ بہت سے کلائنٹس آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایڈز فیس بک اور انسٹاگرام دونوں کے اوپر پبلش کریں در حقیقت فیس بک اور انسٹاگرام اونڈ بائی دی سیم کمپنی تو ان کی ڈائنیمکس بھی تھوڑی تھوڑی سیمیلر ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ انسٹاگرام کے اوپر سوفٹری کو کیسے یوز کیا جاتا ہے پروفائل کیسے بنتا ہے اور کون سے ایسے فیچرز ہیں جو فیس بک سے فرق ہیں تو آئیے دوستو ہم پہلا سیشن ڈیووٹ کرتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر پروفائل بنانے کے اوپر تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ گوگل کے اوپر ٹائپ کریں انسٹاگرام کا ویب ایڈریس جو ہے www.instagram.com یہ مین سکرین ہے جو لینڈنگ پیج ہے انسٹاگرام کا یہاں آپ اپنا نیو اکاؤنٹ کریئیٹ کیجئے سب سے پہلے اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں یہاں میں وہی ایمیل ایڈریس یوز کروں گا جو میں نے فیس بک بنانے کے لیے استعمال کیا تھا اس کے بعد میں اپنا فول نیم ٹائپ کروں گا ایک چیز کا خیال رکھئے کہ جب آپ اپنا فول نیم ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کے جو فرس لیٹرز ہیں وہ ہمیشہ کیپٹل میں ہو تو یہاں میں وائی کو کیپٹل میں کروں گا اور آر کو کیپٹل میں کروں گا اس طرح کرنے سے پروفائل کی ایک پروفیشن لکھ جاتی ہے کلائنٹس کے پاس یہ ہے یوزر نیم کا سیکشن انسٹاگرام آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک یوزر نیم ڈیسائیڈ کرے گا اور سیلیکٹ کرے گا اگر آپ کو یہ یوزر نیم پسند نہیں ہے تو آپ اس نیلے ایرو کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام آپ کو ایک اور آپشن دے دے گا یوزر نیم کی لیکن یہ سارا آٹومیٹکلی جنریٹڈ ہے یوزر نیم کے بعد پاسورٹ کا سیکشن ہے ادھر اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کیجئے اور ٹائپ کیجئے اور سائن اپ کے اس نیلے بٹن پر کلک کریں جب آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو یہ پہلی سکرین ہے جو آپ کے سامنے کھلے گی یہاں انسٹاگرام آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سے پیجز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں انسٹاگرام کے اوپر آپ دوسرے لوگوں کے پیجز کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اپ ڈیٹس آپ کے نیوز فیڈ پر اپیر ہوتی ہے جس لائک فیس بک تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں یہاں جو ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں انسٹاگرام اس کو اپنے انٹرنل ایلیو ریدم کی بیسکیوں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے پیجز جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے لیکن میں اوپر سرچ کی دیوی اس بار کو یوز کروں گا اور یہاں ٹائپ کروں گا اپنا من پسندیدہ پیج جو میں لائک کرنا چاہتا ہوں تو فورنسنس میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان سوپر لیگ کی اپڈیٹس کو دیکھ سکوں تو میں ادھر پاکستان سوپر لیگ کا ایڈرس لکھوں گا جو ہے دا پی ایسل یا دی پی ایسل اور جب میرے پاس آپشن آئے گی تو اس کے پیج پر کلک کروں گا اور یہ ہے پی ایسل کا انسٹاگرام پیج یہاں ایک چیز جو بڑی ضروری ہے جو آپ نے بڑے غوش سے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پیج ویریفائیڈ ہے ویریفیکیشن چیک کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یوزر نیم کے ساتھ ایک بلو کلر کا ٹک مارک ہے اگر ٹک مارک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے اور یہ اریجنل اکاؤنٹ ہے پاکستان سوپر لیگ کا میں نیلے اس فالو کے بٹن پر کلک کروں گا اور اب میں اس پیج کو فالو کر رہا ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انسٹاگرام کی نیوز فیٹ کس طرح کی دیکھتی ہے انسٹاگرام کے لوگوں پر کلک کیجئے اب آپ کے سامنے انسٹاگرام کی نیوز فیٹ کھل گئی نیوز فیٹ کو ایکسپلو کرنے سے پہلے آئیے اپنا پروفائل کمپلیٹ کرتے ہیں اس نیلے ایڈ اے پروفائل فوٹو کے بٹن پر کلک کریں ایڈ اے پروفائل فوٹو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اپنے کمپیوٹر میں سے اپنی پکچر کو سلیکٹ کیجئے میں اپنی پروفائل پکچر سلیکٹ کروں گا اور اوپن کے اس بٹن پر کلک کروں گا انسٹاگرام تھوڑا ٹائم لے گا پکچر کو اپلوڈ کرنے میں اور میری پروفائل پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے رائٹ سائی ٹاپ کے اوپر اس آئیکن پر کلک کریں اور اس پیج کے اوپر ایڈ اٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کیجئے یہاں انسٹاگرام آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز دیتا ہے جو آپ کے پروفائل کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں انساری آپشنز کو دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کلائنٹ اکثر آپ کا انسٹاگرام پہلے چیک کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ کیا آپ ایک ایک ایکٹیو انسٹاگرام یوزر بھی ہیں اور ساری انفرمیشن جو آپ نے پروائیٹ کی ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہاں رائٹ سائٹ سے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ پہ دیکھیں تو نیم ہے اس کے بعد یوزرنیم آ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اگزسنگ ویب سائٹ ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں فری لانسنگ کا کام کرنے کے لیے تو آپ یہاں لگ سکتے ہیں بائیو کے سیکشن کے اندر آپ اپنے بارے میں انٹرڈکشن ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمیل ایڈریس یہ وہی ہے جو سٹارٹ کے اندر میں نے پروائیٹ کیا تھا اور یہاں وہ اپیر ہوگا فون نمبر آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جنرل کی اپشن ہے اور پھر پرائیویٹ اکاؤنٹ کی اپشن ہے اگر آپ اس اپشن میں کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوگا اس کو آپ ڈیسائیڈ کیجئے بیسٹ اون یہ کرنٹ ریکوارمنٹ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ٹاپ پہ ایڈٹ پروفائل کے نیچے چینج پاسورٹ کی اپشن ہے اگر آپ اپنا پاسورٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آخرائز اپلیکیشن ہے آخرائز اپلیکیشن سے نیچے کومنٹس کا یہ سیکشن بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں آپ وہ تمام لفظ ٹائپ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کے انسٹاگرام پروفائل کے ساتھ اٹیشڈ ہو جو بھی آپ یہاں کی ورڈ یا ورڈ ٹائپ کریں گے اور اس کو سیف کریں گے انسٹاگرام اس کو آٹومیٹکلی لوکیٹ کرے گا اور فرم آل دا کومنٹس جو آپ کی انسٹاگرام کے اوپر یا پوسٹ کے اوپر پبلش ہو رہے ہوں گے کومنٹس کے نیچے ای میل اور اس ای میس کی اپشن ہے اگر آپ ریگلرلی اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام کی اپ ڈیٹس کے ساتھ تو آپ یہ اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر سب سے انڈ کے اندر آتا ہے مینج کونٹیکٹس کا مینج اکاؤنٹ کا یہ والا فنکشن آپ یوز کرتے ہیں جب آپ نے اپنے کرنٹ اگزسٹنگ دوستوں کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہو اور وہ تمام دوست آپ کے اس پرٹیکلر سیکشن میں اپیر ہوں گے چونکہ ہمارا اس ڈمی اکاؤنٹ کے اندر ابھی کوئی بھی فالور نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں کوئی بھی آپشن اپیر نہیں ہو رہی تو دوستو اس سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ انسٹاگرام کے اوپر ایک پروفائل کیسے کریئٹ ہوتا ہے اس کی سیٹنگز کے اندر آپ نے کیسے جانا ہے اور کس طریقے سے اپنے پروفائل کوئی پروفیشنل لوکنگ بنانا ہے ان آپشنز کو گھر پہ بیٹھ کے ٹرائے کیجئے اور اپنا ایک پروفیشنل انسٹاگرام اکاؤنٹ کریئٹ کیجئے